سستی سفری سہولیات فراہم کرنے والا پاکستان ریلوے نے اپنے ہی ملازمین کو تنخواہوں سے محروم کر دیا اس حوالے سے ریلوے ورکز یونین اوپن لائن ترنشان کے جنیت آوان غلام نبی پروہی چودری محمد انور گجر زفر ملک تاہر بھٹی اور دیگر نے مطالبہ کیا ہے پاکستان ریلوے کے ملازمین دس ماہ سے تنخواہوں میں تاخیر کی وجہ سے شدید بہشان ہیں جبکہ ادارے تعلیم صحت فورسز اور دیگر کے ملازمین کو تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کی جا رہی ہے جبکہ مال بردار ٹرین سرویس پسنجر ٹرین سرویس اپنا ریوینیو جنریٹ کرنے والا ادارہ پاکستان ریلوے کا ملازم جو کرونا ہو یا سیلاب دن ہو یا رات عوام کو 37 سہولیات فراہم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور ریلوے کے افسران شاہانہ پروڈوکول اور دیگر سہولیات سے مستفید بھی ہو رہے ہیں جبکہ دوسری طرف ادارہ دیوالیا کی طرف جا رہا ہے اس حوالے سے کراچی میں لوکو شیڈ اور دیگر ملازمین اور ریلوے کے دیگر ملازمین نے مکمل حرطہ کی جس کی وجہ سے شہر کراچی سے اندرنم والی آنے والی ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار رہی جس میں کراچی ایکسپریس، قراقرم، تیزگام، ملیت ایکسپریس، تیزگام اور دیگر ٹرینز میں شامل ہیں جبکہ جنید آوان نے وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے کو خسارے سے بچایا جائے اور ریلوے کو خسارے اور دیوالی کے جانب جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کی بجلی بھی منقطع کر دی گئی ہے اس میں پورے ملک کے افسران، ریلوے اسٹیشن اور دیگر اہم مقامات ریلوے کے بجلی سے اس وقت محروم ہیں ندیم صدیقی، میٹر سیون پاکستان امدہ میں تو کھائیں اور جی بھائی کی کھائیں